پاکستان کرکٹ بورٹ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے تاہر کے لیے اور لاور کلندرز کے لیے جتنا کام کی ہے سعید بھئی کیا کام ہونا چاہیے آپ کے خیال میں نظیم بھائی پہلی چیز ہے کہ یہ بہت میرے لیے تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں افسردہ خبر تھی میرا بہت اچھا دوست تھا میرے ساتھ کرکٹ کھیلاوا ہے اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں پوزیٹیو کرکٹر تھا بہت زبادہ تیلنٹیڈ گوڈ آل آنڈر اور کرکٹ اس کی جو کرکٹ تھی وہ کرکٹ میں نے جو اس کی دیکھی ہے کہ جب بالنگ کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کمپلیٹ دماغ سے بال کر رہا ہے جیسے بولر ہوتے ہیں ہماری ہیں دیکھیں ابھی میں آپ کو کمپیر کر دیتا ہوں جیسے آپ کا اپنا فہی مشرف ہے وہ بالنگ کرتا ہے تو اس کا وہ ریدم ہے ہی نہیں وہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی ادھر یہ ایسا بولر تھا منظور الہی ہو گئے یہ اپنے میں آپ کو کمپیر کروں گا منظور الہی سے طاہر کو اور شاید نظیر شاید نظیر ہو گا یہ لائن آف فالو تھرو اور رن اپ جسے کہتے ہیں بہت سوفٹ بہت ہی مزے والا نہ تھپنے والا سٹارٹ تھا اس کا اور بیٹنگ کرتا تھا آپ یہ آپ بیٹنگ کرتے ہوئے میں نے میں اس کے کافی میچ کھیلوں میں کافی اس کے اگنچ کھیلوں میرا بہت اچھا دوست بھی رہا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ اُس زمانے کے آپ کرکٹ کا اندازہ لگائیں سو سو میچز کھیل فرس کلاس میچ کھیلے اور پاکستان کھیلنے کا چانس نہیں ملا اور پانچ سو سے وکٹے اوپر کیا پلئر ہوگا اور جہاں تک رہی یہ اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے میں کہتا ہوں پی سی بی کو آگے آنا چاہیے یہاں تک بات ہی نہیں آنی چاہیی تھی آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی چاہیی تھی پی سی بی کو پہلے ہی لینے چاہیی تھا میں تو یہ کہوں گا کہ ساجیت خان نے بہت زبدز بات کی اس وقت اللہ نے ان کو صحت دے میں تو یہ کہتا ہوں صحت دے ابھی بھی ینگ سٹر کے جتنے بھی کرکٹر ہیں اسپیشلی پورے پاکستان کے ان سے ابھی بھی ٹچ میں اور وہ ان سے مشورے مانگتے ہیں بڑے بڑے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یاسر شاہ اور جتنے بھی دوسرے پاکستان کے پلیئر وہ ٹپس لیتے ہیں کہ اس وکٹ پہ یا اس گرانڈ پہ جو اس لیے کہ ان کا ایکسپیرینس اتنا ہے اتنے بڑے دپارٹمنٹ کے یہ ہیڈ رہے ہیں اور میں خود میں خود ان کا بہت بڑا شاگردی کہوں گا اپنے آپ کو کہ جو میں نے کرکٹ بہت ان سے سیکھی ہے اور جتنی بھی میں جہاں بھی شویب بھائی مجھے ملتے ہیں میں ان سے پورا فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں ابھی میں آپ کو ریسنلی میں بتا رہا ہوں میرا بیٹا بھی کرکٹ کھیلتا ہے میں اس خاص طور پر میں نے شویب بھائی کو اس کو بلایا آپ نے چار سال والا بیٹا ہے وہ بھی کمال کھیلتا ہے ہاں وہ بھی کھیلتا ہے میں نے شویب بھائی کتنے سال کا ہو گیا وہ ساتھ سال کا ہو گیا ساتھ سلیئر ہے تو میں بچے کی نہیں کروں تو نسیم بھائی یہ ساجد نے بلکت صحیح کہا ہے ان جیسے لوگوں کو اپنے شویب بھائی جیسے لوگوں کو گرانڈ میں ہونا چاہیے ایسی جیسے انڈر نائٹین انڈر سکسٹین اور جونئر کرکٹ جو پاک پی سی بی کے جو بھی ٹرائیز ہوں میں سمجھتا ہوں شویب بھائی کو کراچی سے تو ریپریزنٹ کرنا چاہیے ان کا ایکسپیریانس ان کی لوگوں کو ان کا پتہ ان کی جو ہر گرانڈ میں تو شویب بھائی کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں فارم میں نیزلینڈ اس وقت دکھائی دے رہی ہے فارم جب گرانڈ ہوتا ہے تو اس وقت دوسری ہی فارم ہوتا ہے نہیں نہیں دیکھیں جب ایک ٹیم کی فارم ہے اس کو تو مان لینا چاہیے اس میں لڑنے والی بات نہیں ابھی آپ دیکھیں وہ کیا سری لنکا کو انہوں نے ہرا کے جس طرح بھیجا ہے ابھی ویسٹ انڈیز کو جس طرح سے وہ مار رہے ہیں یہی ویسٹ انڈیز تھی دوہزار پندرہ ورلڈ کپ میں جو آپ کو ون سائیڈڈ مارا تھا تو ہم سمی فینل میں نہیں پہنچے دی کوئی بڑا بولنی ہونا چاہیے سب بڑا بولنی ہونا چاہیے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہاں ٹف سیریز ہے اور بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے میں نے یہی چیز بولی ہے دیکھیں رہے ہیں وہ چینج ہے دیکھیں رہا آپ جی سعید بھائی میں نے جو بات بولی ہے ہماری کنٹری میں ان کی کنٹری میں بڑا فرق ہے زمین اسمان کا ان کی کرکٹ کو میں نہیں سمجھتا جس طرح سے ہم کرکٹ کو ہائٹ دیتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کو دیتے ہیں ان کیا نہیں ہیں ایسے نہیں ہیں ہاں جانتا یہ بات ہے کہ ہمیں پہلے پی سی بی کو میرے خیال میں پی سی بی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہاں اتنے ایس او پیس کے اتنے سختیاں ہوں گی اور اتنا کیچ بڑھ لیں گے سر ایس او پیس کے تحت تو جو کلیر تھے ان کو ٹریننگ کے لیے ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے یہ تو بالکل صحیح ہے مگر اس پہ بات وہی کی وہی آکے رپ دی ہے کہ ان کا اگر جس کو وائرس نہیں ہے وہ بھی نہیں جا سکتا انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے کہا گیم سمجھا بایا اس کو کنٹریز کو بیماری کو زیادہ ڈینجر سمجھا بایا کنٹریز کو سیف کرنے کے لیے وہ ہمیں بھی کرنا ہے ہو سکتا ہے ٹائم آگے ایسا ضرور کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو ابھی بڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ ٹائم میچز کے ڈیٹز جو ہیں وہ آگے بڑھائیں گے ضرور اس نے کہ اگر وہ سب کلیئر ہو جائیں گے ہر طریقے سے پاکستان کی ٹیم وہاں کلیئر ہو جاتی ہے کرنا سے تو یہ میچز کی ڈیٹے اور ٹائم ڈیز اور بڑھا سکتے ہیں نہیں تو اگر اسی طرح کا ان کا اپروچ ہے کہ اتنی ڈینجر سی ڈرے میں وہ اور اتنی زبدس قسم کی کنٹری کو سیفٹی دے رہے ہیں کہ رسک لینا نہیں چاہتے تو ہو سکتا ہے یہ ٹونیمنٹ بھی وہ یہ سیریز بھی کینسل کر دیں وہ یہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے جس طرح سے سیریز بھی کینسل کر سکتے ہیں تو دیکھیں تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنی سی دیا سید بھی نیوزیلیند حکومت کا لاو اپنی جگہ پہ کرونا وائرس کے حوالے سے ان کے ایس او پیز سخت ایس او پیز اپنی جگہ پہ میرا پھر کہنے کا مقصد ہے ہم نے کوئی کلپ کی ٹیم بھیجی ہے ہم نے کوئی سکول کی ٹیم بھیجی ہے اگر وہ کلیئر ہیں میں اٹلیسٹ اٹلیسٹ کوئی قریب کے گراؤن میں اگر وہ صرف تھوڑا ہاتھ وہاں رہا کھولنے کا موقع ملے جو کلیئر ہیں جو پہلے دن سے کلیئر ہیں جو گیارہ دن سے کلیئر ہیں جب سے نیوزیلیند ٹیم وہاں پر موجود ہے فائن آٹ کے ان کو کیوں نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ تو بات کرنی چاہیے نا نسیم یہ بالکل اچھا پھر سعید بھائی دوسری چیز یہ کہ ہر کھلاڑی اپنے کمرے میں بند ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ جو کلیئر ہیں وہ ان پلیئر سے مل رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے جو کلیئر ہیں وہ بھی آپس میں نہیں مل رہے ہیں تو اس سے زیادہ کلیئرٹی اور کیا چاہیے دیکھیں نسیم اگر میرے تو نظریہ میں یہ ہے کہ اگر جس طرح سے انہوں نے کمرے میں ان کو بند کیا ہے یہ زیادہ ڈنجرس ہے اس کو تو اوپن ائر چاہیے ہوتی ہے اس بیماری کو جتنا ابھی دیکھیں ابھی گورنمنٹ نے ہمارے ہیں پاکستان میں بھی جتنے بھی کلب وغیرہ بند کرائیں انڈور بند کرائیں انہوں نے دوسرے ابھی تک ایسے کوئی ایسے گرانڈ کا اکیڈمیس وغیرہ کے لیے تو جو ہمیں پتا ہے وہ تو یہی پتا ہے کہ انڈور زیادہ ڈنجرس ہے اب یہ پاکستان کے لڑکے جو اتنے زیادہ رہیں گے کمروں میں کھائیں گے وہیں بیٹھ جائیں گے وہیں رہیں گے اچھا بعد صرف اتنی سی میں کہنا چاہوں گا کہ اب وہ ٹیمپو ٹوٹ گیا آپ کچھ بھی کر لیں نیوزی لینڈ کی سیریز شویب بھئی کہہ رہے ہیں دو دن میں پریپیر ہو جائیں گے سر چودہ دن ایک کمرے میں بند رہنا زینی طور پر ختم ہو جائیں گے مزہ نہیں آگا شویب بھئی اس نظریت سے کہہ رہے ہیں شویب بھئی کے پروفیشنل لوگ ہیں یہ لوگ ملے ہوئے ہیں نہیں نہیں مگر مزہ ختم ہو گیا آپ کوئی بھی دو دن میں مسئلہ لے گا